ناظرین اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت پھر ہوگی ملاقات تب تک کیلئے نمسکار خدا حافظ نمسکار دشکو کارکرم دیش دی شان ڈوگرین چھوڑا سواگت ہے اگر تسیں گے یاد ہوگا تے دور درشنوں پر ایک پرومو لائن چل دی ہی میرے دیش سیدہ شلیپا میری اکھی کرنے دیکھا اج اوے شلیپا از اپنی اکھی کرنے دسنے آستا ہے تسیں گے اس کارکرم چھوڑی آئے دیا دشکو ساڑھی دگر پردیش نے دیش کی جنرل زورابر سنگھ جنرل اگر ویر دیتے ہیں تو پروفیسر رامناتھ شاستری جنرل ساہی تے کار بھی دیتے ہیں ساڑھا دگر پردیش تاک کلچر ساڑھا پریعتن انہا سمرید ہے کی ادھے بارے چھوڑی جنری گل بات کتی جائے انہی گے تھوڑی لگ دی ہے تے آج اپنے اس کارکرم دی کڑیچ آس دگر پردیش تے پریعتن دے بارے چھوڑی گل بات کر گے تے ایسے اس گل بات گی اگے بدا آنے آستے اپنے سٹوڈیو چا آمنترت کتے دے جموں دے ٹوریزم ڈیپارٹمنٹ دے ایکس ڈائریکٹر آجے خجوری آ رہیں گی تے میں اندے بارے چھوڑی چھوڑی زیادہ نہیں دس گی کیونکہ اس اندے گے موہ سنگے کہ دگر پردیش دے ان ایکسپلوڈ ٹوریزم گی لوگ کے سامنے لے آنے آستے انہیں اپنے ٹینور چھوڑی سٹوڈیو چھوڑا بڑا بڑا سواگت ہے بہت بہت شکریہ سر کارکرم جی ہاں تو سنگی پتا ہے دیش دی شان ڈوگر ہے تے ڈوگر ہے ہر چھتر چاپنا لوہ منوایا گیا منوایا او چاہے آرمی دا فیلڈ ہوئے چاہے سہیتیا دا ہوئے چاہے سنگیت دا ہوئے تے ان گل کرنے آس پریعتن دی تے سب تو پہلے ساڑے ڈوگر پردیش چھوڑا بڑا واست پردیش ہے ایتھ ہے کیڑا کیڑا ٹوریزم ہے جڑا ان ایکسپلوڈ ہے جڑا لوگ کے تک پوچھنا بڑا ضروری ہے بلکل ٹھیک آکھیا توسے جڑا جموچ ٹوریزم دا سکوپ ہے جڑا ایتھوں ایتھے جڑا سڑا پوٹینچل ہے ٹوریزم دا یہ بڑا بڑا واست ہے ان فیکٹ میں یہ اکھاں کہ جمو سوبہ جڑا پورے سوبے دی گال کرنگ ایک مکمبل ٹوریسٹ ڈیسٹینیشن ہے اس ٹاگ کرنے مکمبل کہ جڑے کسے ٹائم جس ویلے بھی توسے ٹوریزم کی بھڑھاوا دینے دی گال کر دے ہو پہلی چیز توسے مائنڈ اے رکھنیوں دیا ہے کہ جڑے ٹوریسٹ اتھے آنگن جڑے پریعتک اتھے آنگن ڈی او کے چاندین کتھو آنگن بلکوی انہیں کیا پتا چل کے اتھے آنا چاہی دا اور کیوں اتھے آنا چانگن ہو ڈی تو یہ چیزیں جس ویلے آس دیکھنے آتے ہیں آس دیکھنے آکے جمو ویچ وہ ساری چیزیں ہیں ڈی جدے لئے ٹوریسٹ اپنے کرا نگل دا ہے اور اپنے دیش ویدیش جائیے جڑے دوئے دیش جائیے ڈی اتھے ایک پریٹک بنی ہے جندہ ہے ڈی او دے چاہ سبتو پہلے تے ہیریٹیج ہے جمو دی جیاں تسے ہیں گال کتی کہ انہی ہسٹری اور ساری ہیریٹیج انہی گہری اور انہی اچھی ہے کہ لوگ کے اگر تھوڑا جا بھی پتا چلے پی جب اس قسم دی جگہ ہے وہ کافی زیادہ لوگ فارنرز بلکی بہت زیادہ ایتھے آنگن سو ہیریٹیج ٹوریزم ہے پیلیگریج ٹوریزم تے تو سا ہی پتا ہے یہ ایتھے ماتا غیشتو دیوی کروڑ ایک ٹوریسٹ آنڈا ہے بلکل ادھے الاوہ جڑے سارے پاڑی لاکھن جیاں بدروہ کشتوار اور پتنی ٹاپ بڑی ساری جگہ ہیں مطلب انگیند جگہ ہیں ایتھے لیجر ٹوریزم دا بڑا سکوپ ہے انہی جگہ چھے اڈوینچر ٹوریزم دا بہت سکوپ ہے اور آج کل جیڑا ٹوریسٹ کرا نکل دا کوئی ٹریکنگ کرنے آستے نکل دا کوئی پیرا گلائیڈنگ کرنا چاندہ کوئی اور ایڈوینچر ایکٹیویٹیز تو اس تے علاوہ ایک نما ٹوریزم جیڑا آج کل کافی زیادہ پرچلی تو ہوا کردہ بہت بڑی سنکھیا بچ لوگ اپنے کرا بار جیڑے نکل دیں وہ آتے ہیں ایکو ٹوریزم ایکو ٹوریزم ایسا ہے وہ لوگ ایسے ہوندے نا انہیں کوئی زیادہ شوشاہ نہیں چاہی دی ہوندی کوئی زیادہ ہوتلیں شوٹلیں نہیں رہنا چاندے اور رہنا چاندے جائیے بلکل اس جگہ دا جس قسم دی او جگہ ہے اوٹھے جائیے لوگ ایدے کرینچ رونگن یا ایسے بڑے صدارن قسم دی اکومیڈیشن رونگن اور اس طریقے کرنے اپنے آپ کی کنڈکٹ کرگن کہ اوٹھوں دی جیڑی جگہ ہیں انہیں کسے قسم دی جیڑی ہے انوائرنمنٹل چھتینا پوجہ ہے بلکل انوائرنمنٹل پریزربےشن جیڑی ہے ہوا ہے لوکل لوگ کے ہی فیدا ہوئے ہیں لوکل کچھر ہوئے دکھنے لوکل جلی اندھے ہینڈیکرافٹس ان انہیں بڑھاوہ ہنمم لے ایک سوچ بنی دیا ہے وہ بہت بڑے سنخیا بھی لوگ جڑے ہیں اور ان کے بارد سوچ کرنے اپنے کارابار نکل دیں تو جب موچ یہ بھی ہے ایک موچ انہیں اکھے آکھیں ہے انہیں ایکسپلوڈ جگہ ہیں انہیں اینہیں انہیں ایکسپلوڈ جگہ ہیں وچھ کوئی بھی بہردہ ڈوورسٹ آگا آئے ہیں خوش ہوئی جاگ کہ نہ ہوتے پولیوشن ہے نہ ہوتے کوئی کسی کے سمدھی ایسی کوئی ڈویلیپمنٹ ہے جیدے کرنے اسی لگر پہ انہیں اسی پرکرٹی کی خراب کیتا تو کنونشنز ایتھے ہوئی سکتی ہیں لوگ ایتھے اگر آن بڑے سارے اون بھی ہون دی ہیں اپنے لوگ جب موچ کانفرنسز کر دیں اور کانفرنس دے بعد اسے ہی پتا ہر کانفرنس دے کرنے ایک ٹرپ ہوندہ چلو جی ماتا بیشتو دے بھی یہاں پتنی ٹاپ سو ایک مکمبل ڈیسٹیریشن جیدے بیچ ہر قسم دے ٹوریزم کی بڑھاوہ دیتا جائی سکتا ہے لیکن ایک کرنے آستے کافی کچھ کرنا پڑ دا ہے سار تھوڑی گل کلوں گے گل شروع دیئے ٹوریزم فیسٹیول چلیا ہاں تھوڑے گے ٹینور شروع ہیا ہاں جتے تک میں یاد ہے دو یار چھ ساتھ دی گل ہے مطلب کیے دماغ چاہیا اس لئے کہ ایس چیز شروع کرنی چاہیے دی مطلب ایس اتین دن دا فیسٹیول چلدہ ہاں اپریل چو شروع ہندہ کہ ایسے ای چیز لیا نی چاہی دی لوگیں گی اس طرف اکرشد کرنا چاہی دا کیے سوچی ہے تو ساں پلان تیار کرتا ہاں او جڑا پلان ہاں او دے تریا مقصد ہے پہلا مقصد ہے اے ہاں کہ جمہو دی ہیریٹیج دی گال جیاں تو ساں بھی کتی اور جڑا ایک بڑا ایمپورٹنٹ پارٹ ہے ہیریٹیج ٹوریزم ٹوریزم دا اسی بڑھاوا دینا جمہو دی ہریٹیج جمہو دی کے اسٹری ہے کون کو نیتھے لوگ رہے جی ہیں جنرل زوراور سنگھ یا دوسرے کے کے کتا ہونے کےڑی کےڑی جگہ ہونے جائیے فتہیں کتی اے کوئی چھوٹی چیز نہیں دنیا دے کسے کونے دا بھی آدمی جڑا آگ ہی بل بھی انٹرسٹڈ ان نویں کہ واتیز دیس سو جمہو دی ہریٹیج آنا پینہ جڑا ہے بلکل کیزین سٹالز جی ہاں سے لائے ایسے اینا راش پہا ہو تھے کہ وہ بلکل کنٹیں دے اندر اندر ہی بلکل کھالی ہوئی ہے اتنا زیادہ وہ پپلر صحابت ہوئے سو جمہو دی کلچر اور جمہو دی ہریٹیج کی اکتے شوکیس کرنا بلکل نمبر وان اوبجیکٹی نمبر وان اوبجیکٹیو ہے کہ اس کل اوپر انہیں فیسٹیبل کی بنانا کہ اندھی کورے جڑی ہے صرف لوکل ہی نہیں بلکہ نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا بھی چھوئے اور ہوئی ایون سینن اور کئی اور انٹرنیشنل چینلز ہیں انہیں اس چیز کی کور کرتا ہے بکاوز اندھا سکیل اینا زیادہ تھا اور تری چیزے ہی کہ انہیں فیسٹیبلز دے مادہم کرنے ایک سوچ بنانی کہ اپنے ساڑے پرترک ستھالن او جڑی ساڑی ہریٹیج ہے اسی کیاں ڈیویلپ کرنے دی ضرورت ہے کیاں اسی بنانے دی ضرورت ہے تو یہ جڑے ابجیکٹیوز لے ہی ہے وہ کتے گئے اور میں سمجھ نہ کہ کافی حد تک سکسیسفل ہوئے بکاوز نیشنل میڈیا نے کبر کی تا ایون از ای سیڈ ایون انٹرنیشنل چینلز کبرد سو ابجیکٹیو بیسیکلی تھا فوکس کرنا ہریٹیج اوپر اور جمو اوپر سر ہریٹیج دی تس گل کرا دیو تے ہریٹیج جمو دے مطلب ہارٹ سینٹر جیڑا ہے مبارک منڈی ساڑھا دوگرے دی درشکو میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ مبارک منڈی جمو کے بیچوں بیچ ایک وہ راج سی شاہی تھاٹ ہے جو آج ایک بہت ہی آپ جیسے کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی درگتی کی حالت میں پہنچ چکا ہے اور آپ کو یہ بھی میں ساتھ ساتھ میں بتا دوں کہ خجوریہ صاحب کے ٹینور میں ہی اس کی کنزروریشن کا جو پلان تھا وہ شروع کیا گیا تھا سر ادھے پر کوئی پرکاش بھاگے تھا بلکل ٹھیک تس ہے آکھا ٹورزم دے پوائنٹ آف یو کرنے جیڑا مبارک منڈی ہے یہ ایک سمیدھو کے ایک سوننے دی خان ہے ٹورزم دے پوائنٹ آف یو کرنے ایون ادھر وائز ساڑھے ہیریٹیج ساڑھی ایڈنٹیٹی وہتے ہی ہے سو ٹورزم دے پوائنٹ آف کرنے جو اس تھی ایک خوبی ہے اور جو اس تھی ایک اس تھی ایک جو پوٹینشل ہے اسی پورا کرنے آستے کیونکہ اس تھی پہلے جی ہیں تو ساں آکھا یہ کافی سال کافی خراب ہو رہا تھا یہ اس کے کوئی دھیان نہیں دیا جا رہا تھا کسی کا بھی اس طرف دھیان نہیں تھا وہاں دفتر تھے وہ اپنے طریقے سے ٹھیک کرتے تھے کچھ کرتے تھے اور آستہ 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 بگڑ رہا تھا تو ایک ہم نے پلان بنا کے گورنمنٹ آف انڈیا کو بھیجا کہ اس کو ہم سائنٹیفکلی کنزرگ کریں اس سے پہلے ایسی سوچ ہی نہیں تھی کچھ لوگ تھے جو وہاں کے جو میوزیم ہے یا وہاں کی جو آرکیوز ہیں ان کو بچانے میں اور ان کو بنانے میں کافی کام کر رہے تھے لیکن ایک ہولیسٹک وے میں اس کو کنزرگ کرنا اس کو ایک جیسے کی دنیا میں جگہ جگہ ہوتا ہے جیسے دلی میں ریڈ فورٹ ہے یا جائپور میں آپ دیکھیں امیر فورٹ ہے یا دنیا بھر میں ہے ٹاور آف لنڈن ہے لنڈن میں دنیا جاتی ہے اس کو دیکھنے کے لیے پانچ سو سال پرانا ہے بلکل ویسا کا ویسا منٹین کیا ہے لیکن پراپرلی کنزرگ کیا تو اس لیول پہ مبارک منٹی کو کنزرگ کرنے کے لیے ایک پلان بنایا گیا ٹورزم منسٹری کو بھیجا ایک دم سینکشن ہو گیا تین چار مینے کے اندر ہمیں پیسے مل گئے اور اس سے ہی ایک شروعات ہوئی مبارک منٹی گورنمنٹ نے بھی بہت ایکٹیو انٹرسٹ لیا مبارک منٹی ہریٹیج سوسائٹی بنائی گئی اور اس کی کنزرگیشن کا کام شروع ہو گیا وہاں پہ جو آرمی ہیڈکوارٹر تھا اس کو ہم نے اے ایس آئی کو سونپا کہ آپ اس کی کنزرگیشن شروع کر دو اور باقی بھی جو ادھر وہاں تو پندرہ بیس سٹرکچرز ہیں پندرہ تو محل ہی ہیں اس کے علاوہ آٹھدہ سوڑ بھی سٹرکچرز ہیں ان کی پروپر کنزرگیشن کے لیے ان کے استعمال کے لیے تاکہ ان کا ری یوز کیا جائے ہریٹیج کے مطابق ہی ہم نے انٹیک کو پوائنٹ کیا کہ آپ ہمیں ایک پلان بنا کے دیجئے اور وہ شروعات جو ہے دوزار چھے میں ہوئی اور اس کے اوپر کام جو ہے ہم نے اس ٹائم پہ شروع کیا درشکو جیسے کی میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جمہوں کے جو ڈوگرے ہیں انہوں نے اپنے پردیش کے لیے اپنے دیش کے لیے بہت کچھ کیا ہے خجوریہ صاحبی انہی میں سے ہم ہیرا کہہ سکتے ہیں he's one of the gem ٹوریزم ڈیولپنٹ آثورٹی کا کریڈٹ انہی کو جاتا ہے سر ادھے بارے چاہے درشکیں کچھ دس کے دوسرے ٹوریزم ڈیولپنٹ آثورٹی کی سوچ تو گورمنٹ کی تھی لیکن جو اس وقت ٹوریزم ڈیولپنٹ آثورٹی کے پروپوزلز بنائے گئے بھدربہ ڈیولپنٹ آثورٹی کشتوار جوری پنچ سرطل ڈیولپنٹ آثورٹی implement تو کوئی کرتا ہے لیکن راستہ دکھاتا ہے جو پلان تیار ہوتا ہے اس کے پیچھے جو مین پار ہوتی ہے جو دماغ چلتا ہے وہ مجھے میرا سبھا گیا تھا کہ اس وقت مجھے وہ موقع ملا یہ سب پلانز بنانے کا اور ان کو پلانز کو بنا کے ہم نے بھیجا اور گورمنٹ آف انڈیا نے ان کو immediately sanction کر دیا تو ایک شروعات ہو گئی ان ساری ٹوریزم ڈیولپنٹ آثورٹیز کی میں اس کے پیچھے آپ کو ایک بتانا چاہوں کہ ٹوریزم کو ڈیولپ کرنے کے لیے جمہوں کے ٹوریزم کو ڈیولپ کرنے کے لیے پورے ویبھاگ جو پورا ایک جمہوں سبھا ہے اس کے ٹوریزم کو ڈیولپ کرنے کے لیے دو قسم کی سوچ جو تھی دو قسم کی سٹیٹیجیز میں کہوں گا ان سٹیٹیجیز کو لے کے ہم اس وقت چلیں پہلی سٹیٹیجی یہ تھی کہ جمہوں سٹیٹی کو ایک انڈیپینڈنٹ ٹوریزم دیسٹینیشن بنایا جائے اور دوسری سوچ یہ تھی کہ جو ایک کروڑ لوگ ویشتر دیوی میں آتے ہیں ان کو پورے جمہوں سبھے میں پھلایا جائے لیکن ان کے بیچ میں ہر قسم کے لوگ ہیں کئی لوگوں کو انٹریسٹ وینچر میں ہے کئیوں کو لجر میں ہے کئیوں کو ہریٹیج میں ہے کئیوں کو اور کئی ایکٹیویٹیز میں چورسٹ ایکٹیویٹیز میں ہے تو ان کو وہاں سے ٹیپ کر کے ترہ جگہ جگہ لیا جائے میں آپ کو بیچ میں ٹوکنا چاہوں گی سر یہی سے آپ نے ویشتر دیوی کی بات کی ان ایکسپلوڈ ہی کہا جاتا تھا شیو خوڑی شیو خوڑی میں جو ٹورسٹ آتا تھا وہ وہ ٹورسٹ ہوتا تھا جو مطلب جیسے سسٹر کنسرنز ہماری پنجاب ہو گیا ہماتچل ہو گیا ان لوگوں کو پتا تھا کہ وہاں پہ ایک شیو خوڑی میں آپ شمبو ہے ہمیں وہاں جاکے متھا دیکھنا ہے آپ ہی کے کارے کال کے دوران تو سہیں گے شاید انیشیٹیو لے آتے وہ جڑا ویشنو دیوی اللہ کراؤڈ ہاؤس مطلب جیسے میں بتا رہا ہاں جیسے میں آکھا کہ ساری کوشش ہی کے ویشنو دیوی دے ٹورسٹ کی پھلایا جا اور ادھر لے یہ دیویلپنٹ آتھارٹیز بنی اندھا بھی بسیکلی مقصد یہ ہے کہ ایسی دیویلپنٹ ہوئے جتھے ٹورسٹ لیا جا لیکن شیو خوڑی ایک ایسی جگہ ہی جیڑی تقریباً جی آماتا ویشنو دیوی دی گفہ ہے اسے قسم دی گفہ ہوتھے ہے مادہ ویشنو دیوی گلہ 45 کلومیٹر دور ہے اور ادھر انہا زیادہ پوٹینچل ہا تو کیونکہ انہی کول ٹورسٹ آئے دے شردالو کٹرہ آئے دے انہیں شیو خوڑی لینا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہا پروائیڈڈ ادھر لیو سارے کام کتے جاندے جو کرنے دی ضرور تھی اسے ایک پروجیکٹ بنایا اس پروجیکٹ جیسے ایک شیو خوڑی سرکٹ بنایا کٹرہ تو لئیے شیو خوڑی دے رستے جن ہی جگہ ہیاں انہیں ڈیویلپ کتا شیو خوڑی کی ڈیویلپ کتا شیو خوڑی دا جیڑا بیس کیمپ ہے رانسو اسی ڈیویلپ کتا اور اسے ایک پبلیسیٹی کمپین لانچ کتا جیسے پریزنٹیشن صرف not only within انڈیا جیسے ہم پریزنٹیشن جا کے دیتے تھے صرف دلی، بومبے، کیلکٹا، گجرات اگرہ یہاں ہی صرف نہیں بلکہ even abroad بلکہ even in یورپ میں ہم نے جا کے پریزنٹیشن دی ان کو بتایا کہ آپ ویشتو دیوی آوگے آپ کو تھوڑے ہی ٹائم میں آپ شیو خوڑی بھی وزیٹ کر سکتے ہو تو جو ہم نے پروجیکٹ بنایا وہ گورمٹ آف انڈیا نے سینکشن کر دیا جو ہم نے پبلیسیٹی کی اس کا اثر ہوا جو ٹریول ایجنٹس تھے جو لوگ تھے باہر کے انہوں نے آنا شروع کر دیا اور ویدن فیو یرز اس وقت جب مجھے یاد ہے جب دوزار چھے میں میں دیریکٹر بنا تو کوئی تین لاکھ کے قریب ٹوریسٹ جو تھا شیو خوڑی جاتا تھا اور تین چار سال کے اندر ہی وہ جو نمبر ہے ان کا تین لاکھ سے اٹھ کے بیس لاکھ ہو گیا تو مقصد یہ تھا کہ ویشتو دیوی آیا ہوا ٹوریسٹ جو ہے اس کو پھیلایا جائے اس کا ایک دن کا سٹے بڑھایا جائے اس کو اور جگہیں بھی دکھائی جائیں نہ کہ صرف وہ ویشتو دیوی کے درشن کر کے ٹرین پکڑ کے واپس گھر کو چلا جائے سر گولف کورس کا آئیڈیا کیسے آیا دماغ میں جو میں نے کہا جمہوں کو کیونکہ یہ لیک سے بلکل ہٹ کے تھا نہیں لیکن جو جمہوں کو میں نے کہا کہ جمہوں کو ایک انڈیپینڈنٹ ٹوریسٹ دیسٹینیشن بنانا ہے تو جمہوں میں وہ ساری چیزیں تھی یہاں پہ اچھے اچھے ہوتیلز تھے یہاں پہ جو ائرپورٹ یہاں پہ تھا یہاں پہ جو ریل ہیڈ تھا پوری کنیکٹیویٹی تھی اور گولف کورس جو ہے ایک گولف ٹوریزم جیسے میں بات کر رہا تھا کہ گولف ٹوریزم بھی ایک ایسا ٹوریزم ہے جو اس وقت بہت زیادہ پرچلیت ہو رہا ہے لیجر ٹوریزم کا ایک پارٹ ہے جیسے میں نے کہا لیجر ٹوریزم کے بھی یہاں بڑا سکوپ ہے تو گولف ٹوریزم is a part of لیجر ٹوریزم تو یہاں پر بہت اچھا سکوپ تھا میں یہ ضرور کہوں گا کہ گولف ٹوریزم کی بات کوئی صرف میرے سے شروع نہیں ہوئی تھی پہلے بھی چل رہی تھی دس پندرہ سال سے لیکن ہو کچھ نہیں رہا تھا تو اس دوران ہم نے فٹ و فٹ وہ جگہ جو تھی فوریسٹ دپارٹمنٹ سے لی اور اپوائنٹ کیا اور گولف یہاں پر ٹوریزم سٹارٹ کیا سکوپ یہ ہے کہ کئی لوگ جیپنیز اور ایوہرپین ٹوریز چارٹر فلائٹس کر کے انڈیا آتے ہیں اور جگہ جگہ وہ گولف ٹوریزم کھیلتے ہیں تو ان کو ایک ان کا جو انڈیا آئیٹنری ہے اس کے بیچ میں جمہو بھی ایک اب تو جمہو انٹرنیشنل بن گیا تو ایک جمہو can also be a part of that ایٹنری so that they can come in جمہو and play golf کیونکہ گولف ٹوریزم پی نہیں نہیں جگہ جانا چاہتا ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت اور ویل میٹ گولف کورس خجوری صاحب ایک میتھولوجی ہے کہ ایس اگر اپنے آپ کی خوش نہیں کری سکتے ایس دوئے ہی کدھی خوش نہیں کری سکتے ایس میں اس کوشن رہان ہی تھوڑے کروں کہ ساڑھا جڑھا لوکل ٹوریزم باردے ٹوریزم گیتی ایسا خوش کر لیا کہ ہیریٹیج دس سیلے آئے دس سیلے جڑا ساڑھا لوکل ٹوریزم ہے جلے ایسے کتا جانے دیگل کرنی ہوں دیتے آس آکھنے کہ اے کیا ساڑھے کول خوش نہیں ہے ایک باگے با ہوئے اتھا گاند پیدا جی اتھا نہیں جانا اکوائریم ہے ٹوٹے دا ہے اور کیا ساڑھے کول چجر کو اٹھ لیا انڈیولپٹ ہے تو سمین دس ہو کہ تسے اپنے تینور دے دوران اسی اس طرف فوکس کی نہیں کیتا ایسے بڑی تعریف کیتی لیکن ڈوگ رہے ہیں اگر اپنی آپ کی سمرد کرنا ہے ایسے اپنی کمی ابھی ضرور دکھنیا چاہے دیا کیا تسے فوکس کیتا اگر نہیں کیتا تو کی نہیں کیتا دو مین سیٹی چک ٹوریسٹ ڈیسٹینیشن ایک تباگے با ہوئے جڑا مغل آرکیٹیکٹ مطلب اس دشاگی دوہراندہ ہے تے دوہ بچوں بچے ججل کوٹ لی ٹھیک ہے بچے دا فیوریٹ جیا پکنک لے یہ جندے ہیں بچے آج لوگ اتھا جانے کلا دردن تسے اپنے تینورچ اس طرف کے روزان تسیاہ دیکھو بلکل ٹھیک آکھیا تسے ہیں کہ لوکل ٹوریزم تے بڑا ضروری ہے جی دیر تک لوکل نہیں ہوگتے فوکس نہیں کتا جی جتھے تک تسے سپیسیفکلی نہ لیا چھا جرکوٹلی دا چھا جرکوٹلی چھا جرکوٹلی چھا ہائیوے بننے دے کاران چھا جرکوٹلی تھوڑی بائی پاس جڑی ہوئی گئی اُدھے کاران تھوڑا جا اسی سیڈ بیک ملیا لیکن اُدھا بہت اچھا ایک پلان تیار کتا گیا اوکی میئے تیار کرایا اچھا چھوٹا جیا لیک چھا جرکوٹلی بنانے دا تھا اُدھے لابا کچھ ایسی جگہ ہی کوئی نرسریز ویرہا تھیں انہیں ہی تھوڑا شفٹ کریے بہت اچھا ایک گارڈن بنانے دا پلان ہا اور بڑی اچھی فسیلٹیز بنانے دا پلان بنیا ہا بنے دا ہے اجے بھی ہے ایسا نہیں ہے کہ او پلان چلی گیا ہے بات امپلیمنٹیشن دی گالا ہے شاید اسی وہ پراریٹی نہیں کیونکہ اکواری آدمی جس لئے ٹرانسفر ہوئی جاتے پھر ادھے بعد پراریٹی کس چیز کی دھتی جاندی ہے کس چیز کی نہیں چجرکوٹلی is a primary destination فر جمہو it is a primary پکنک سپارٹ فر جمہو اور چجرکوٹلی کٹرادے رستے چ بھی آندہ ہے اور کٹرادے جیڑے لوگ ان اندے لئے بھی بہت اچھا استان بنی سکتا ہے اور ادھے پلان بھی بنے دا ہے اسی امپلیمنٹ کرنے دی ضرورت ہے بہت اچھی واتر باڈی اور اتھے گارڈن بنی سکتا ہے اور پکنک دے لوگ کے لئے فیسیلٹیز بنی سکتا ہے ادھے علاوہ ایون اخنور اخنور ایک بہت اچھی جگہ ہے جتھے جمہو دے لوگ جائے سکتا ہے ہیریٹیج دی نظر کرنے بھی ہیریٹیج دی نظر کرنے بھی ایک آؤٹنگ دی نظر کرنے بھی بلکل اجھے بھی لوگ جاندے ہیں کہ سویرے گے دین اخنور جناب دے کنارے ٹائم سپنڈ کے تا باپس آئی ہے اس ویلے ایک فارسٹ گیسٹ آس ہے لیکن ادھے علاوہ میرے ٹائم پر جڑا بنے آئے ایک اسے واکوے بنایا بلکل ساتھ سو میٹر لامبا واکوے آئے ادھے چھے فسیلٹی ویو پایٹس بھی بنے دین پوڑیاں بنے دیا جگہ جگہ بنچز لگے دین لائٹنگ ہوئی دیا ہوتھے ہنجی اگر لوگ اتھے جان اور اگر اتھے لجائے جا تو بہت اچھا ایک دے سپنڈ کرنے لئی پورا جیو پوٹا گھاٹ تو لئیے اگر اوپر تک بندہ اور بھی چیزہ گھردوارا بھی ایک شیو گفہ بھی ہے تیر آر مینی اٹریکشنز اسی بھی اسے دیولپ کرنے دی کوشش کی تی ادھے لابا ایک سوی بھرج دو بڑے اچھے ویسے تے مندر ہیں لیکن وہ بڑی ادھبوت قسم دی انتے ارکیٹیکچر ہے چیڑی دے کولن چیڑی اٹھے لی چیڑی دے چیڑی دے میلا جڑا ہے وہ اس ٹائم تک تیر میرے ٹائم پر اسے ایک ٹوریزم دیپارٹمنٹ دی ترفہ اسی اپگریڈ کیتا نورتھ انڈیا دا سب تو بڑا فارمر ملہ سب تو بڑا فارمر ملہ ادھے چیسے ٹوریزم دا ایک انش پایا بلکی جیا ہر سال تو دیکھو بابا جی تو ایک نٹرانگ کر دین تیٹر فیسٹیول تیٹر جڑا کر دین جی دات وز انٹریڈوز بای مین اسے انٹریڈوز کتا اسے انہیں بلوان ڈھا کرو ریانکھا جی تو ستھے آو اچھا whatever his requirement was we made that انفاکت انٹریڈوز بنایا گیا اس طریقے کرنے جمودے آس پاس جڑی جگہ ہیا ہاں دیفنیٹلی we tried to لیکن you see ایک limited time اندھا ہے اس limited time which جنا کری سکو باکی دا جیڑا it has to be carried forward by people who come after you and they have done it i am sure but still lot remains to be done سرد ڈگر پردیش جیڑا ہے وہ کھالی جممو نہیں ہے ڈگر پردیش کنے ڈوڈا کشتوار پدروا پنچ راجوری یہ بھی جوڑے دا اور یہ ہیلی ایری ہے سردہ جیڑی جیڑی جممو کشمیر کشمیر تے آئی یہ کنے لڈاک تے ان الگ ہوئی آئیوٹی بنی مجمو کشمیر لڈاک ترے کھتے الگ لگ سنسکریتی اور انڈے چک سنسکریتی جڑی پاری سنسکریتی جڑی پردروا دی سنسکریتی ہے کشتوار دی اور ہر دس کلومیٹر دے ساڑھا کلچر چینج ہوئی اندہ لینگو چینج ہوئی اندھی چنا ویلی اسا اکھنیا ڈوڈا کشتوار پر دروا گی اس ادھر جڑا ٹوریزم ہے جڑا اتھو دا لوکل پریاتن ہے اسی بڑاوہ دینے آستے تُسے اپنے تینور چکے پریاس کتے ہے جڑی کرنا چاندے تھوڑے چکے 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 چکے